نمشکار کسٹ کو لے کر کہ ایمپلائی سیلری کسٹ کتنی ہے جو لون کا شیڈیول جو لیمٹ ہے وہ کتنی بچی ہے راجی سرکار کے پاس اور اس لون کا استعمال کرتے ہوئے کتنا ٹائم نکلنے والا ہے ایک شیڈیول پہ ہم نے بات کی تھی اور وہی آج چیزیں مکہ منتری کے وقتبیع میں وہی آنکڑے ایک ایک کر کے بارہ سو کروڑ ویتن آٹھ سو کروڑ پینشن اسی طرح سے آگے چیزیں نکلی ہیں لیکن نئی بات یہ ہے کہ جو اس بار شیڈیول بتایا گیا ہے پانچ اور دس تاریخ کا اس پہ وستار سے بات کریں گے ویدان صاحبہ کے اندر جو مکہ منتری نے کہا اور ویدان صاحبہ کے باہر جو ایک واش آشفن دیا ان دونوں میں جو انتر ہے یا ان دونوں کا جو سنکیت ہے وہ کیا ہے مہنگائی بھتے کو لے کر بھی مکہ منتری نے ایک بات کہی ہے پنڈنسی کو لے کر اور کچھ سوال پورو سرکار سے پوچھے ہیں ان دونوں میں آپس میں میچ کیا ہے وہ بھی آپ کو جانکاری دیں گے اور ساتھ میں کیا یہ جو سیلری روکنے کی بیوستہ صرف اسی مہینے کے لیے تھی یا اگلے مہینوں میں بھی اس میں اس طرح کا کچھ بیوستہ اسی طرح کی رہنے والی ہے ان دو چیزوں پہ آج بات کریں گے کیونکہ اسیمبلی کے ریکارڈ پر تھرٹی سکس کروڑ جو ایکسٹرہ بیاج کے طور پر جو دعویٰ کیا گیا ہے مکہ منتری کے دورہ کی بیاج کے طور پر ایکسٹرہ دینا پڑتا تھا اس کو لے کر جو بات ہوئی ہے اگر بیاج بچانا ہو تو اگلے مہینوں میں کیا پوسیبلیٹی ہے اس کی بات آپ کے ساتھ کریں گے ڈی اے پر جو سنکیت دیا ہے وہ بات کریں گے گورنر نے بھی راجیہ سرکار کے مکہ سچیب کو پتر بھیج کر آرکھک ستیتی کو لے کر سوال پوچھا ہے اور اس سوال کے بارے میں بھی آج اس بولٹین میں بات کریں گے ٹیچر آوارڈز پر سوال اٹھے ہیں ویسے کل یہ لسٹ نکلی تھی ستائیس ٹیچر کو آوارڈ دیے جائیں گے وہ آج بات ہم تھوڑا بستار سے کریں گے نو ایم ایل اے کو جھٹکا لگا ہے کیونکہ آج ویدھان سبا نے آخر کار وہ بل پاریت کر دیا اس بل کو پاریت کرتی بغیر جو مکہ منتری نے کہا اس بل کو پاریت کرتی بغیر سپیکر کو خاص کر وہ بھی آپ کو آج ضرور سننا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ساتھ میں جو ابھی کنگنا کو لے کر ایک نیا ویواد ہوا ہے وہ بھی بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے وی سی نکتی کی پرکریہ دو ویشو ویدیالیوں کے لیے راجیہ سرکار نے بدل دی ہے وہ بات ابھی کریں گے ون مطر کی بھرتی پر کوٹ سے فیصلہ آ گیا ہے اور ہوا وہی ہے جس کی پہلے سے اندیشہ تھا کہ جو انٹرویو کا پروسس تھا اس کو کویش کر دیا ہے ہیماشل ہائی کوٹ نے جو اے آئی ٹی آٹھ سو سترہ کو لے کر بات کریں گے ون افسر ایک سسپینڈ ہوئے ہیں ہیلتھ میں نئی نوکریوں کی بات ہوگی دو سو چیاسی پد بجلی بورڈ میں ختم کیے گئے ہیں کانگڑا ائرپورٹ ویستار کو لے کر سرکار نے بات کہی ہے ہیماشل میں اوڈیوگک ستھیتی کیا ہے ہیماشل میں اوڈیوگک نویش کی ستھیتی کیا ہے اس کو لے کر بھی آج تھوڑا بات کریں گے کیونکہ ویستار پات ہوئی ہے جو اوڈیوگک نویش کو لے کر اور وہ آنکڑے تھوڑا پریشان کرنے والے ہیں اس لیے ان کی بات بھی آپ کے ساتھ کریں گے کہ ابھی جو نویش کو لے کر ستھیتیاں چل رہی ہیں اس میں جو ایکچول ستھیتی کیا ہے دیکھئے زیرو آور آج سے شروع ہونا تھا لیکن تھوڑا سا اس میں بریک آ گیا ہے کیونکہ آج شروع نہیں ہو پایا وجہ کیا تھی وہ بھی آگے بتائیں گے شملہ بلاسپور سڑک کا معاملہ ویدان سوا کے اندر اٹھا ہے اس کی بھی آپ کو جان کری دیں گے جہاں تک موسم کی اپ ڈیٹ کی بات ہے تو کیونکہ مونسون اب لگ بگ ویڈرال کے پروسیس میں آنے والا ہے اور اسی لیے جاتی ہوئی برسات کا جو امپیکٹ رہتا ہے وہ ہے اور آنے والے دنوں میں وہ اس طرح سے دکھے گا کل اسیمبلی میں پرائیویٹ میمبر ڈے ہوگا تو بزنس کوشن آور کے بعد پھر جو وقتیگر طور پر اٹھائے جاتے ہیں معاملے وہی ہیں اور کل جو ایکٹ اور اس طرح کے جو ادھینیم یا بل رکھے جاتے ہیں اس طرح کی بیوستہ اسیمبلی میں نہیں رہنے والی ہے آج اگر بات کریں شملہ بلاسپور سڑک کی وہاں سے شروعات کرتے ہیں یہ معاملہ اٹھایا ہے ویدان سوا کے اندر آج جولا مکی کے ویدائک سنجے رتن نے اور اس معاملے کو اٹھاتی بار انہوں نے کہا ہے کہ جو اس سڑک کی حالت ہے بھراری گھاٹ کے آس پاس خاص کر بہت خراب ستی ہے اور اس سڑک کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے بار بار انہ اے چائی سے بات کرنے کے باوزود کیا انہ اے چائی والے سن نہیں رہے اس طرح کی کئی سوال اس میں اٹھائے ہیں سنجے رتن نے کہا کہ اس سڑک پر گاڑی کے ساتھ ساتھ لوگ بھی ٹوٹ رہے ہیں اور راجہ سرکار کے سارے ادھیکاری اور کئی منتری سڑک سے سفر کرتے ہیں اس کے باوزود اس کا صدھار نہیں ہو پا رہا اس کا جواب دیا ہے لوکنرمان منتری وکرم ایتیا سنگھ نے کہ انہ اے چائی سڑک کی مرمت کر رہا ہے بیچ میں کچھ ادھیکاریوں کے تبادلے کا بھی ایک بیچ میں ایشو تھا اور اب یہ آر او کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے اس معاملے انہوں نے ان کا ریپلائی یہ آیا ہے کہ اب اس کے لیے بجٹ آنا شروع ہو گیا ہے مرمت کا کام اس کے لیے جلدی شروع ہو جائے گا تو اس کے کتنی جلدی مرمت ہوگی وہ ایک ضرور چیز ہے دیکھنے والی جس کے لیے ابھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے جس میں پتا چلے گا کیا گے اس میں کیا ہوگا اگلی بات اگر کریں تو وہ ہے زیرو آور کی بات اور زیرو آور کی اس لیے کیونکہ آج اس معاملے میں جو ویدھان سبا کے اندر اس کو لگایا گیا تھا ویدھان سبا کے سپیکر آج ہی اس کو شروع کرنے والے تھے لیکن سنصدیہ کارہ منتری نے کہا حالانکہ انہوں نے اپوز نہیں کیا لیکن کہا کہ سرکار کو آپ نے بھروسے میں نہیں لیا کونفیڈنس میں نہیں لیا تو پہلے اس کی ایس سو پی بنائی جانے چاہے پھر اس کو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کو بھیج دیجئے پھر وہاں ڈسکس کرنے کے بعد آگے چلیں گے ویپاکش نے اس ٹپنی کو ٹھیک نہیں لیا پھر کچھ شبد ریکارڈ سے ہٹانے پڑے اور یہ کہا گیا کہ سپیکر کو پریشر میں لانے کی کوشش ہے لاسٹ میں مکہ منتری سکویندے سنگھ سکو نے کہا کہ ہر سنستہ کی ایک گریمہ ہے سپیکر کی ہے سرکار کی ہے جو ڈشری کی ہے سبھی اپنے اپنے سنتولن میں کام کرتے ہیں اس لیے پہلے ایس او پی بنائی جائے اور اس کے بعد مرحان سبہ سپیکر نے یہ کہا کہ جنہت کے جو مدے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے لوگ سبہ میں بیوستہ ہے دس اسیمبلیز میں یہ شروع ہو گیا ہے دس راجیوں کی اسیمبلیز میں تو اس کو لے کر یہاں بھی ہیمچل کی اسیمبلی کو بھی اس میں بڑھت لینی چاہیے اور یہاں یہ شروع ہوگا پوائنٹ آف آرڈر کی بجائے زیرو آور ہوگا تو اس میں زیادہ وشائے کورک کیے جائیں گے لیکن مکہ منتری نے کہا دیا کہ ابھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے منتریوں سے اور ادھکاریوں سے بھی اس میں بات کرنی ہے پھر اس کے بعد سپیکر کے ساتھ بھی وہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اگر سرکار تیار نہیں ہیں تو زیرو آور شروع کیسے ہوگا تو اس کے بعد جو ویدھان سبا سپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ چلیے میں پہلے بیٹھر کر لیتا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر کے تحت جو باقی ماملے ہیں وہ لے لیے پھر اس طرح کی بیوستہ آگے شروع ہوئی لیکن آج زیرو آور شروع نہیں کیا جا سکا جو ہمچل اسیمبلی میں آدھے گھنٹے کے لیے شروع ہونا ہے اس کے بعد کانگڑا ائرپورٹ وستار کی بات کریں گے ساتھ میں بات کریں گے باقی ماملوں کی جو بھرتیوں کی بات ہے لیکن ادیوگ ویبھاگ میں جو انڈیسٹرلائیجیشن کا ایک ایشو ہے اس کو لے کر بات کرنا ضروری ہے اور وہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج ادیوگ منتری ہشوردن سنگھ چوہان نے ایک سوال کے جواب میں ویدان سبا کے اندر بتایا کہ سو کے آس پاس ادیوگ ایسے ہیں جنہوں نے لیز ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا ہے کہ وہ ہماری لیز کسی اور کو دے دی جائے اس طرح کے لیز ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا ہے یہ اچھے سنکیت نہیں ہے دوسرا اتنے ہی ادیوگوں نے بجلی کاٹنے کے لیے بھی آویدان کیا ہے مطلب وہ فیکٹری کو بند کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ادیوگوں نے اپنا جیسٹی نمبر ایکسائیز ان ٹیکشیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سرینڈر کر دیا ہے ادیوگ نہیں چلتا کئی بار سامان نہیں بکتا کئی بار پریوار میں جھگڑا ہو جاتا ہے کئی بار کچھ اور ریزن ہوتے ہیں تو ان کارنوں سے یہ دکت ہو سکتی ہے لیکن جو فیکٹرز ہیں یا آپ کہیے کہ جو کارن بتائے گئے ہیں ان کارنوں کو دیکھتے ہوئی یہ لگتا ہے کہ ستھتیاں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہیں کانگڑا ائرپورٹ کے وستار کی بات کریں تو کانگڑا ائرپورٹ کو لے کر سدھیر شرمہ کا ٹوریزم کیپٹل کو لے کر سوال تھا کہ راجعہ سرکار نے مکہ منتری کہتو رہے ہیں کہ ٹوریزم کیپٹل بنائیں گے لیکن کیا اس کی کوئی نوٹیفکیشن ہوئی ہے تو مکہ منتری نے کہا کہ نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے جب ہم نے بجٹ میں اناؤنس کر دیا تو اس میں پرکریہ آگے چل رہی ہے اور کانگڑا ائرپورٹ کا وستار کا سٹیپ اٹھانا اپنے آپ میں پرمان ہے اس کا اور سیکشن انیس کے بعد اب سیکشن اکیس کی نوٹیفکیشن ہونے والی ہے اور تاکہ ہم جمین ادھیکرن کی پرکریہ کو شروع کر سکیں حالانکہ نیتا پردیپکش نے کہا کہ یہ صرف لوگوں کو کانگڑا کے لوگوں کو بھرمید کرنے کی بات ہے یدی ایسا کچھ کیا ہے تو پھر وہ نوٹیفکیشن کریں اور اس کے بعد بتائیں کہ اس کا ایکزیکٹ جو فیلڈ میں ریزلٹ ہے وہ کیا ہے تو یہ بات ہوئی جو کانگڑا ائرپورٹ کے وستار ہے اب بات کرتے ہیں نوکریوں میں اور بجلی بورڈ میں جو دو سو چیاسی پد ختم ہوئے ہیں دیکھئے سواسطیا ویباگ کا ریٹن ریپلائی تھا ایک کی ویبین ایجنسیوں کو بھرتی کی ریکوائرمنٹ بھیجی گئی ہے اس میں ڈاکٹروں کے دو سو پد انوبند کے آدھار پر بھرنے کا مانگ پتر لوگ سے آئیو کو بھیجا گیا ہے ایسا کہا گیا ریٹن ریپلائی میں اس کے علاوہ فارماسیسٹوں کے سکسٹی سیون ریڈیو گرافروں کے تیئیس اوٹی اے کے دو سو سولہ جس کا ابھی ریزلٹ ہی نہیں آرہا اور فیزیو تھرپیٹس کے تین پریوکشالہ سائک کے سینتیس اور تکنیشین کے ایک سو بانویں جیو آئیٹی کے ون تھٹی نائن اور سٹرنو ٹائپس کے ففٹی سکس پد بھرتی اجنسیوں کو بھیجے گئے ہیں جن کے ریزلٹ کا یا بھرتی پرکریہ پورے ہونے کا انتظار ہے دوسری طرح بھیجلی بورڈ میں ابھی پریزنٹ لی سات آزار تین سو تیرہ پد کھالی چل رہے ہیں اور دو سو چیاسی پد ویبین کٹیگریز کے الگ الگ شرینیوں کے ختم کر دیئے گئے ہیں جن کا استعمال نہیں تھا یہ آج جواب ویدان سبا کے اندر دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں ون مطر بھرتی کو لے کر اور اس سے پہلے جیو اے آئی ٹی آٹ سو سترہ کو لے کر جیو اے آئی ٹی آٹ سو سترہ کو لے کر بہت سے جو ادھیرتی ہیں وہ ہمارے سے بھی سوال پوچھ رہے ہیں بار بار کی کب تک نکتیاں ہوں گی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کارمی کوئی بھاگ کے ادھیکاریوں کی ایک فائل منگوائی گئی تھی ویدان سبا مکہ منتری نے ایک کومن فارمیٹ بنا رہے ہیں ان کو نکتی دینے کے لیے اور اس فارمنڈ کے مطابق کب نکتی دی جائے گی اس کو لے کر تو ابھی انتظار کرنا ہوگا لیکن یہ بریک بریک میں بھی دی جا سکتی ہے اکٹھے دینے کے بجائے کیونکہ 73 ڈیپارٹمنٹ ہیں ابھی تک جو پرمیشن ہے کس ڈیپارٹمنٹ کو ملی ہے ابھی تک کوئی سوچنا اس کی سیشن کی وجہ سے نہیں ہے سیشن جب ختم ہو جائے گا تو ایک ایک کر کے یہ چیزیں بھی آ جائیں گی لیکن جیو آئی ٹی آٹھ سو سترہ کے جو پاس عدیرتی ہیں وہ آج ویدھان صباح آ کر اوپ مکہ منتری مکیش اگنی ہوتری سے ملے ہیں اور ان سے ملنے کے بعد انہوں نے دھنیاواد کیا ہے کیونکہ کیابنٹ سب کمیٹی کے فیصلے کے بعد ہی یہ جو ریزلٹ نکل پایا ہے اور بعد میں حالانکہ جو 949 اور 930 یا کچھ دو پوسٹ کوڈ ایسے تھے ان کا ریزلٹ ابھی بھی نہیں آیا جس کو لے کر وہاں بھیجا گیا ہے ہمیرپور آئیوگ میں لیکن انہوں نے ضرور کیابنٹ سب کمیٹی کا دھنیاواد کیا ہے جس کو لے کر یہ آج آئے تھے اب بات کرتے ہیں ون جو افسر ہیں ان کے سسپینڈ کرنے کو لے کر جو آرڈر ہوا ہے فورسٹ افسر کو اور یہ ہیں ہیماچل پردیس فورسٹ سرویسز کے اشوانی کماردورما جن کو وزلنس نے پکڑا تھا رشوت لیتے ہوئے فیکٹری ناحن میں یہ تینات ہیں ڈی ایم کے نام پر اور ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے ڈیپارٹمنٹ نے ریپورٹ آنے کے بعد کی جو کیس ان کے خلاف بنا ہے اس کی ریپورٹ آنے کے بعد ان کو اب سسپینڈ کر دیا گیا ہے اگلی بات ون مطر بھرتی کو لے کر فیصلے کو لے کر ہے اور اس فیصلے کو لے کر دو خبریں ایک ساتھ ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کی ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو دس انکوں کے انٹرویو کی بیوستہ ون مطر بھرتی میں رکھی گئی تھی اس کو ہیمچل ہائی کورٹ نے کویش کر دیا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ پرسنل کی ڈیپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر انٹرویو ختم کرنے کا آرڈر ہے اور وہی جو بھی بھاگ ہے وہ ون مطر پالیسی اپروو کرتا ہے اس میں دس نمبر کا انٹرویو کر دیتا ہے دوسرا ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو ریکارڈ دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ دس نمبر کا انٹرویو کیوں رکھا جائے اس کا کوئی بھی بیس نہیں ہے مطلب کوئی سٹڈی نہیں ہے کوئی ریپورٹ نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اسسمنٹ نہیں ہے تو اسی لیے جو یہ انٹرویو کا دس نمبر کی بیوستہ ہے اس کو کویش کیا جارہا ہے اس کے علاوہ جو پالیسی سرکار نے بنائی ہے اس کے مطابق بھرتیاں کی جا سکتی ہیں اب آپ دیکھئے دو ہزار اکسٹھ ون میتر اس میں بھرتی ہونے ہیں اور اگر سرکار اس میں بھرتی کرنا چاہے گی تو اب اس میں آگے چیزیں جو ہیں اس طرح سے آگے بڑھائی جا سکتی ہیں دوسری طرح ویدان سبا کے اندر ایک ریپلائی میں مکہ منتری نے کہا ہے کہ جو ون میتر بھرت بھرتی پکش جیارام تھاکور نے بیٹھے بیٹھے ان کو بتایا کہ اس کا ججمنٹ آگئی ہے اور پھر مکہ منتری نے کہا کہ اگر آگئی ہے تو اس کے انسار کریں گے تو یہ بھرتی جو ہے وہ آگے اب کس طرح سے سرکار کرے گی وہ آگے آنے والی پرکریہ میں پتا چلے گا لیکن جو سیٹویشن ہے اس کے مطابق جو یہ بھرتی ہے اب نئی بیوستہ کے انسار ہوگی یا پھر سرکار کو نئی پالیسی بنانی پڑے گی اب بات کرتے ہیں دو وشو ودیالےوں میں وی سی نیوکتی کی پلکریہ آ اب بدلنے والی ہے اور یہ وشو ودیالے ہیں کرشی وشو ودیالے پالنپور اور دوسرا ہے جو وانی کی وشو ودیالے جو نونی سولن میں ہیں اور دونوں کے لیے ایک ودھیک جو ہے وہ راجیہ سرکار لائی تھی ہیماچل پردیش کرشی اور دیانی کی اور وانی کی وشو ودیالے دنیم انیس سو چھاسی میں بدلاؤ کے لیے اس کے ذریعے دھارہ دو بارہ انیس اور چوبیس میں بدلاؤ کیا گیا ہے اور نئی دھارہ پچپن اے نام سے ایڈ کی گئی ہے اس کے کارن وشو ودیالے میں وی سی کی نکتی کا عدھیکار راجیہ سرکار کے پاس آ جائے گا جو ورطمان میں پوری طرح سے گورنر کے پاس ہے اور اسی لیے اس بار جو وشو ودیالے کا نیوکتی پرکریہ شروع ہوئی تھی وی سی کی جب راجیہ سرکار نے بیچ میں انٹرون کیا اور ایک اس میں جو پاریت کر کے بھی بھیجا تھا وہ گورنر نے دلی بھیج دیا تھا اور وہاں سے ابھی تک اس کی منظوری آئی نہیں تھی اب یہ نئے سیریس ایمنٹ کیا گیا ہے دونوں میں اس کی بھی لیگر سکروٹنی ہوگی مجھے لگتا ہے اور اس کے بعد ہی آگے نیوکتیوں کو لے کر آگے بڑھا جا سکے گا حالانکہ اس پورے ماملے میں جو ویدھان سبا کے اندر رکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کرشی منتری چندر کمار نے کہا کہ وشو ودیالے میں ایک ہی ویسا دھارا کو لانے کا پریاس کیا گیا ہے ان کا اشارہ سنگ اور بھاچپا کو لے کر تھا اور وامدل کے لوگ زیادہ پڑے لکھے ہیں تو انہیں بھی موقع دیا جا سکتا ہے ایسا کرشی منتری نے اندر کہہ دیا حالانکہ یہ یہ کہنا اپنے آپ میں کافی چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے جو اپنے 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 سٹینڈرڈ اچھا ہونا چاہیے خیر اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے پھر جو ڈسکشن ہوئی اس میں سکھویندر سنگھ سکھو مکہ منتری نے کہا کہ انیورسٹی کا حال ایسا ہے کہ ن آئی آر ایف کی رینکنگ میں ہمچل کا نام ہی نہیں ہے کمی نہیں آنے دیں گے لوگتانترک مولیوں کے لیے سنشودن لائے ہیں کرسی ساتھ نہیں جائے گی لیکن صدحانت یاد رہیں گے رندیل شرما نے سنشودن بھی دیا تھا اس میں اور انہوں نے کہا کہ راجیہ پال کی شکتیاں چھیننے کا پریاش کیا گیا ہے انیورسٹی کو سرکاری بھی بھاگ بنانے کا پریاس ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور بھارہ سرکار بھی اس کو الان نہیں کرتی انیورسٹی کے نیم بھی سرکار بنائے گی سرکار نیم بنائے گی تو انیورسٹی کی سوائی تصمہ پت ہوگی جگہ سنگھ نیگی نے کہا کہ سبھی وشو ویدیالے کے کلا دھی پتی راجیہ پال ہیں بورڈ کے سدسیوں کا منونین راجیہ پال کرتے ہیں کیابنٹ کے سفارش کے ادھار پر ہی راجیہ پال فیصلے لیتے ہیں تو ایسے میں اس میں راجیہ سرکار کو کیوں اگنور کیا جا رہا ویپن پرمار نے نے کہا کہ سنشودن گلت ہے پالنپور وشو ویدیالے اور انیورسٹی میں ستھائی ویسی نہیں ہے شکشہ بورڈ میں ستھائی چیئر میں نہیں ہے تو پھر شکشہ کا ستر کیسے ہوگا اگر راجیہ سرکار فیصلہ ہی نہیں لے گی جرم تھاکور نے کہا کہ انیورسٹی کو بھی بھاگ کی طرح نہیں چلا سکتی یہ دربھاگیا پورن ہے نیموں میں بدلاو اپنی انکلتہ کے لیے کر رہے ہیں جو پرٹیکولر دماغ کے لوگوں کو لانے کی کوشش ہے تو یہ اس کے باوزود حنیمت سے اس کو پاریت کر دیا گیا ویپنکش کے ویرود کے باوزود اور اب آنے والے دنوں میں اس کا کیا پھر آگے پتا چلے گا کہ اگلا کورس آف ایکشن کیا رہتا ہے کنگنا پر ایک نیا ویواد ہوا ہے اور کنگنا پر جو ویواد ہوا ہے وہ پچھلے کل آپدہ رہات کے جواب جو چل رہا تھا اس میں یہ چیزوں کے ہوا تھا جس میں جگہ سنگھ نیگی نے ان پر کمنٹ کر دیا تھا کہ وہ سمیج حادثے میں بھی تب آئی جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا جلدی آتی تو ان کا میکا پوٹر جانا تھا پھر پہچان میں نہیں آنا تھا کہ کنگنا کون ہے یا پھر ان کی کوئی اور ہے اس طرح کی کوئی ٹپنی کر دی تھی آج نا صرف اس میں لیکن آج نیتا پتے وقت جارام تھاکور نے میڈیا میں بیان دے کے کہا ہے کہ جو منتری ہیں وہ اس طرح کی اپوان جنک ٹپنی کے لیے معافی مانگیں کیونکہ وہ ان کی سوچ کو پردرشت کرتا ہے یہ ٹپنی در بھاگیا پورن ہے مہیلا سانسط کے اوپر اوچتی اہین ٹپنی کرنا سمجھ سے پرے ہے جو بیکتی اپنا پکش رکھنے کے لیے صدر میں اوپستت نہیں ہے اس کے لیے اس طرح کی ٹپنی کرنا ایسے دماغوں کی پریچے دیتا ہے جو مہیلاوں کی عجت نہیں کرتے اسی لیے انہیں اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے ویسے ہیمچل کی ویدھان سبا اور یہاں کی پولٹکس کے بجائے نیشنل میڈیا میں اس بیان کی جیدہ چرچہ ہے اسی لیے اس کو لے کر جو پرتک ریا ہے اس کے لیے بھی ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اب بات کرتے ہیں آگے نو ایم ایل اے کو جھٹکے کو لے کر دیکھئے ہیمچل ویدھان سبا میں جو پینشن اور بھتے سنشودن ویدھائک ویدھائکوں کے لیے لائے گیا تھا اس میں جو ڈسکوالی فائی ہونے والے ویدھائک ہیں دل بدل کانون میں جس کو سمیدھان کے دس میں شڈیول کے مطابق دسپی ایکشن ہوتا ہے اس کے تحت جو ڈسکوالی فائی ہوگا اس کی پینشن اور بھتے بند کرنے کو لے کر یہ پرابدھان ہے مکہ مندری نے ایون سپیکر کو بھی کہا کہ جو اس میں ڈسکوالی فائی ہوگا اس کے پینشن اور بھتے بند ہو جائیں گے سوچھ لوگ تنتر کے لیے ویدھائک کا سمرتھن کرنا چاہیے شوشل میڈیا کو مت دیکھئے اسے دیکھ کر کانون نہیں بنتے ہیں بل کے سندر میں وکیلوں سے انہوں نے بات کی ہے جہاں بھی ایسا ہوگا سب سے پہلے ہیمچل ویدھان سبا کیا دھکش کے طور پر آپ کا نام آئے گا کہ آپ نے ایسا سخت کانون بنایا تھا انہوں نے کہا کی نیتکتہ کے لیے بل لائے گیا ہے اس کے بعد ہیمچل پردیش یہ جو بل تھا دھانیمت سے اس کو پارید کر دیا گیا اور سبھی نو ویدھائکوں پر اس کا ایمپیکٹ آئے گا جس میں چھے کانگریس کے تھے جنہوں نے کراس ووٹ کیا تھا جنہوں میں سے کچھ بھاچپکے ٹکٹ پر جیت کیا گئے اور تین نردلیا تھے جو اس وقت جنہوں نے وہ کیا تھا حالانکہ نردلیوں پر اس کا ایمپیکٹ کیا ہے وہ الگ بات ہے کیونکہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کے دائرے میں نہیں تھے لیکن جو چھے ہیں ان کے اوپر یہ ضرور اس میں آئے گا اور پہلے جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف دو جو نئے ویدھائک ہیں کیونکہ انہی کو ایمپیکٹ کرے گا ایسا نہیں ہے اگر پران جو یہ ویدھائک جو دوبارہ چن کے آگئے ان کے بھی پچھلے جو ڈیڑھ سال کی افدھی ہے یا جتنے بھی مہینوں کی بنتی ہے وہ اس میں لیپس ہو سکتی ہے حالانکہ یہ بھی جوڈیشن سکروٹنی میں جائے گا پہلے تو یہ کہ گورنر ہاؤس اس بل کو لے کر کیا سوچتا ہے وہ بھی ایک چیز دیکھنے کی رہے گی لیکن یہ جو بل ہے اس کو آج پاریت کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ جو سنجولی کی مسجد کا شملہ میں ایک ویواز چل رہا تھا اس کو لے کر بھی آج صدر میں ریفرنس آیا یہ چرچہ باجپا ویدھائک بلبیر سنگھ ورما اور کانگریس ویدھائک جنار تھا کی طرف سے لائی گئی تھی کسونٹی کے جو ویدھائک اور منتری ہیں انیرود سنگھ انہوں نے بھی اس میں بولا اور جواب دیا شہریوی کاس منتری بکرم عدیتیا سنگھ نے انہوں نے اپنے جواب میں ان کے پتا ویدھائک دورا جو دھرمانترن ویرودی کانون بنایا گیا تھا اس کو بھی یاد کیا اور پبلک سے یہ اپیل کی جو سنویدنا بنائے رکھنے کی ضرورت ہے اس میں شانتی سے کام لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہیماچل میں محول خراب نہیں ہونا چاہیے جہاں تک بات ہے عوید نرمان کی تو وہ کانونن کاروائی ہوگی اور جو مزفر نگر کے ایک گروپ تھا جنہوں نے مار پیٹ کی تھی ملیانہ میں لوکل کاروباریوں کے ساتھ جن میں دو نابالک تھے جنہوں نے گروپ بن کر ہنٹ کیا اور پیچھا کیا ان کے گھروں میں جا کے رات کو گھروں میں جا کے ان کو ڈھونڈا اس سارے معاملے میں پولیس کاروائی کر رہی ہے گرفتاریاں ہو گئی ہیں اور جو دوسرا معاملہ ہے وہ ایڈمیسٹریشن دیکھ رہا ہے تو لوگوں کو شانتی سے اس میں کام لینے کی ضرورت ہے ایسا جواب جو ہے وہ دیا گیا شہری وکاس منتری کی اور سے ٹیچرز آوارڈ پر بیواد ہوا ہے حالانکہ بیواد ہوا ہے صرف ایک سنگٹھن کی اور سے اور یہ سنگٹھن جو ہے وہ ہماری راجکیا سنسکرٹ سکھشک پریشد میں یہ سوال اٹھائے ہیں اور یہ سوال اس لیے اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسا بیواستہ پریورتن ہوا ہے سکھشک پورشکار میں ہندی سکھشک وں کو ہی تین کے بجائے پانچ پورشکار دے دیے گئے ہیں حالانکہ جب آوارڈ دیتے ہیں تو اس میں ہندی انگلیش اور وہ نہیں دیکھتے کام دیکھا جاتا ہے لیکن جو نوٹیفیکیشن ہے اور جو سپیشل سٹیٹ ٹیچر آوارڈ سپیشل آوارڈ ہے وہ نو کو دیا گیا ہے تو یہ ٹوٹل ستائیس ہیں کل راج بھون میں یہ کاریکرم ہوگا اس میں مکہ منتری اور گورنر دونوں ہی ہوں گے ان سکھشک کو سمانت کیا جائے گا اور وہاں پر کچھ اور گھوشن بھی اور جس میں پھر پرتکریا آگے آئی بھی دیکھئے آج پرشن کال کے بعد جو پوائنٹ آف آرڈر کے تحت نیتا پرتفکس جہرام تھاکور نے یہ معاملہ اٹھایا کہ چار تاریخ ہوگئی کرم چاریوں کو سیلری کیوں نہیں مل رہی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہم نے 67 سیون کے تحت کامروں کو پرستا اس وشہ میں دیا تھا اس کو اگنور کر دیا گیا اور جو کانگریس کے ودھائکوں نے نیم 130 کے تحت چرچہ دی تھی اس کو منظور کر دیا گیا لیکن آج اس کو بھی چرچہ کے لیے نہیں لگایا گیا تو پھر چرچہ کب ہوگی اور سیلری ہے کرمچاریوں کی وہ اس مہینہ پانچ تاریخ کو کل آئے گی اور جو پینشن ہے وہ دس تاریخ کو دی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریزری میں ان تاریخ کو پیسہ آتا ہے اس لیے ہم جو اس کا بھوکتان ہے وہ بھی ٹریزری کی بیوستہ کی انسار ہی کر رہے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ جو اگر ہم ایک تاریخ کو سیلری پینشن دیتے ہیں تو ہمیں ایڈوانس میں لون لینا پڑتا ہے اور ایڈوانس میں جب لون لیتے ہیں پانچ دن پہلے تو اس کا بیاج ہے وہ دو کروڑ پچاسی لاک بن جاتا ہے اگر سال کا بیاج دیکھیں تو وہ لگ بھگ 35 36 کروڑ بن جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے ٹریزری کی میپنگ کے ساتھ سیلری اور پینشن کو کنیکٹ کیا تھا اور اسی لیے ہر مہینے 28 تاریخ کو سمکشہ کیا کریں گے اور اس کے بعد اسی طرح سے سیلری ایک بات انہوں نے اور کئی چھ تاریخ کو آرڈی جی آتی ہے 520 کروڑ کی اور دس تاریخ کو سینٹر ٹیکس میں شیئر آتا ہے 740 کروڑ کا اور جو لون سرکار کے پاس صرف 2300 کروڑ کا بچا ہے جو اگلے چار مہینے میں استعمال کرنا ہے تو جیادہ لون ہمارے پاس سیلری کو دینے کے لیے ہے نہیں تو پورن استعمال اس کے لیے کرنا ہوگا اب پہلی بات تو یہ کہ جو آنکڑے آج مکہ منطری نے صدن کے اندر رکھے ہم چار دن سے آپ کو یہی آنکڑے بتا رہے ہیں اگر آپ کو جو ہمیں ریگلر طور پر سنتے ہیں اگر کیا اس کے مطابق جو ڈی اے کی پینڈنسی ہے وہ بھی اگلے چھ مہینے کے میں ہم سوچ سکتے ہیں جب ارث وست ہمیں اور صدار ہو اور اس وقت اگر ہم اس صدار کی پرکریہ کو روکیں گے جو منی ادھر ادھر سے اور ڈرین کر کے تو پھر اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا تو آپ اس ہنٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن دو چیز ہیں اس میں انششت ہیں پہلی چیز یہ ہے کی کیا بھارت سرکار سے آر ڈی جی کیا پانچ تاریخ کو ہی آنے کی گارنٹی ہے یا نہیں ہم بھی یہ امید کر رہے ہیں بھگوان کرے چھے تاریخ کو ہی آت رہے کیونکہ اگر اس میں ڈیلے ہوا تو پھر سیلری اور پینشن اور ڈیلے ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ اگر اگلے مہینے سے سرکار نے ایک تاریخ سے دینی ہے تو بیوستہ کیسے ہوگی وہ بھی چیزیں دیکھنی پڑے گی ان سب کی بیوستہ کے بیچ اگلے فائننشل کے لیے جو جو پلاننگ بنے گی اس پلاننگ کو بجٹ پردرشت کرے گا کیونکہ ہمیں اپنے بجٹ کا آکار اس سال کے آکار سے گھٹانا پڑے گا پراؤکسی پانچ آزار کروڑ کے آس پاس تب جا ہو گئی تو یہ ایک بات ہے لیکن جو پرتک ریا دی ہے دیکھ جاران ٹھاکر نے کہا کہ اگر آج بات نہیں اٹھاتے تو ہو سکتا ہے دوسری بات انہوں نے کہی ہمارے کاراکال میں دو سال کرونا کا رہا لیکن کرونا میں بھی ایک دن بھی سلری نہیں ہوا اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ جو سلری اور پینشن بھی سرکار نہیں دے پاری اس کے بیلے کے کارن بھی بتانے چاہیے ایک بات انہوں نے یہ کہی کب تک پورو سرکار یا جاران ٹھاکر کو دو سال ہو گئے سرکار کو اب تو جواب ان کو دینا ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ بیوستہ چلی ہے اور اس بیوستہ میں کرمچاریوں اور ان کی جو سلری رکی تھی ان کے ساتھ ساتھ جو ودھائک ہیں منتری ہیں ان کی سلری بھی نہیں آئی تھی وہ بھی کل ہی آئے گی حالانکہ جو نگم اور بورڈ ہیں وہاں بیوستہ ٹریزری سے کنیکٹڈ نہیں ہے وہاں جو سلری ہے وہ مل گئی ہے آج بھی سی ایم نے کہا جن نگم بورڈوں کی انکم ٹھیک ہے وہ اپنے یہاں ڈی ای ایر بھی دے سکتے ہیں سرکار ان کو نہیں روکے گی لیکن اب بھوشے میں جو دکت ہے وہ دکت صرف اس کی ہے جو ٹریزری پر پریشر بنے گا تو جو بیوستہ وہی گھڑ بڑھائے گی جو ٹریزری سے کنیکٹڈ ہے بھاج پا ویدھائک دل جو پرسوں راجی پال کے پاس گئے تھے جنہوں نے اپنا گیا پن دیا تھا کہ جو فیننیشل سٹی سٹیٹ کی ٹھیک نہیں ہے اس گیا پر راجی پال نے مکھے سچیو کو پتر بھیجا ہے اپنے سیکریٹری کے تھروں کی انہیں بھین ماد دہموں سے پتا چلا ہے کہ گورنر سکریٹری کو بھی سیلری نہیں ملی ہے تو اس کے کارن کیا ہے اور کیوں یہ ستھیتی پیدا ہوئی یہ جو راج راج بھون کو بھی ستھیتیوں سے بھگت کروائیں یہ بھی ایک پتر جو ہے گورنر ہاؤس نے بھیجا ہے مکھے سچیو کو راج پال کے اور اس کے بعد سرکار کو وہاں بھی یہ چیزیں بتانی ہیں جو آج ویدہ سبا کے اندر بتائی چلیے اس مہینے کل سلری آ جائے گی پھر دیوستہ اس لیکن اب یہ فائننشل یا آپ کہیے فسکل پروڈنس کتنے مہینے چلے گی یہ سرکاری کرمچاری آگے جو سلری یا پینشن ہے ان کی بیوستہ بنیں گی اس سے پروو ہوگا کل جیسا میں نے آپ بتایا ویدہان سبا میں پرائیویٹ ممبر ڈے ہے تو اس کا انتظار کرنا ہوگا بیوستہ رہے گی لیکن باقی بیزنس نہیں ہوگا اور باقی جو بیوستہ ہے جیسے کل سی میٹنگ ہوگئی اب کیابنیٹ سرکار آگے کب کرے گی اس کے بارے میں بھی کلیریٹی ہو جائے گی اور کیابنیٹ سب کمیٹی کی بیٹھا انتظار سب کو زیادہ ہے جس میں یہ ماملے فسے ہوئے بھرتیوں کے جو ماملے کے تحت ہے تو ان سب کی جانکاری جیسے ہی آئے گی اس کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو الگ سے دیں گے آپ سب لوگ لائی جڑے بہت بہت شکریہ